دوستو میں محمد راشد اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب اور میرے فیس بک کے اوپر دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو فری لینسنگ سکھاؤں گا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سکل کا استعمال کرتے ہوئے اور ہم لوگ اس سکل کے استعمال سے کس طرح سے پیسے کمائیں گے کس طرح سے ہم لوگ ارننگ کریں گے یہ تمام چیزیں ہم لوگ اس کورس کے اندر دیکھیں گے اور یہ سب دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ کتنا افیکٹیب لیکن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے فری لینسنگ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کتنے ویز ہیں کہ ہم لوگ آن لائن ارننگ کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سکل کو استعمال کرتے ہوئے جی ہاں دوستو بقاعدہ طور پر آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بینا میں جاتا ہوں ہماری پہلی سلائٹ کے اوپر جہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کورس کے اندر کیا کیا سیکھنے جا رہے ہیں تو پورا اوورویو آپ لوگوں کو دوں گا اوورویو دینے کے بعد آپ لوگوں کو میں اس کے اندر آنے والے تمام لیسنز کا اس کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ سٹیپ بے سٹیپ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو کس طرح سے فری لینسنگ جیسے شعبے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ یہ شعبہ جتنا آسان نظر آتا ہے اس سے کئی گناہ یہ مشکل ہے بے شک یہ مشکل ہے تو اسی وجہ سے اس کے اندر ہماری جو ارننگ کا لیول ہے وہ بھی زیادہ ہے کیونکہ جو کام جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں سے ارننگ بھی اتنی ہی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ what is covered in the course sport اس course کے اندر ہم لوگ کیا کیا چیزیں cover کر رہے ہوں گے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے آنے والے کچھ time کے اندر ہم لوگ ان تمام categories کو دیکھیں گے جو کہ freelancing کے اندر استعمال ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ freelancing کرتے ہوئے اپنے carrier کو آگے لے کے چلیں گے تو بڑھتے ہیں ہماری اگلی slide کے طرف جس کے اندر میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمیں انگلیش speaking کو بہتر کرنا ہے اور یہ ہم لوگ گاہے بگاہے اس کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر ہم لوگوں کو انگریزی کو بہتر کرنا ہے بلکہ ہر freelancing کے اندر چونکہ ہم لوگوں کا واسطہ international clients کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو ہم لوگوں کی انگریزی کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر بڑا detail میں بات کریں گے اس کے بعد آجاتا ہے communication skills دیکھئے انگریزی کا آجانا کسی بھی زبان کا آجانا ہی نہ کافی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ effectively کس طرح دوسری لوگوں کو اپنی طرف اپنی بات کے طرف قائل کر سکتے ہیں انگریزی سیکھنے کے بعد انگریزی کا proper استعمال کرتے ہوئے کس طرح ہم لوگ clients کا trust win کریں گے کس طرح ان کو مائل کریں گے کہ وہ ہم سے کام کروائیں یہ ہمارا دوسرا step ہوگا freelance market places جہاں پر online کام ہوتا ہے ہم لوگ ان تمام websites کے بارے میں جانیں گے ان کے اوپر کیسے کام کرنا ہے ان کے اوپر کیسے accounts بنانے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ تفصیلاً اس course کے اندر دیکھیں گے چوتھے نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو market places ہیں Fiverr, Guru, Upwork, freelancer ڈاٹ کام اور people per hour ان کو ہم لوگ بڑا تفصیل کے ساتھ explore کریں گے ان کے اوپر step by step سارے ہم لوگ اقدام کریں گے جس کے تحت ہم لوگ freelancing کر رہے ہوں گے جو اس course کے اندر last step ہے وہ ہے career building کا ہم لوگ باقی چار چیزوں کو انگریزی سیکھنے کے بعد communication skills سیکھنے کے بعد freelancing market places کو explore کرنے کے بعد ان تمام market places کے اوپر کام کرنے کے بعد ہم لوگ کس طرح سے earning کرتے ہوئے اپنے career کو زیادہ سے زیادہ next level تک لے کے جا سکتے ہیں یہ پانچ step ہم لوگ اپنے freelancing course کے اندر سیکھ رہے ہوں گے اور i hope کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا freelancer ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اور اپنے گھر والوں کو sport کریں گے چلتے ہیں اگلی slide کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ what is freelancing یعنی کہ جو اس وقت دنیا کے اندر واویلا مچا ہوا ہے کہ یہ freelancing کیا بلا ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ freelancing کیا ہے freelancing اگر عام لفظوں میں اور ہمارے experts کے زبانی ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ independence اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ independence کا مطلب ہوتا ہے آزادی اور self employment جو دوسرا پارٹ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کے لیے کام کرنا اپنے لیے کام کرنا تو اس کا اگر ہم لوگ بامانی طریقے سے دیکھیں تو یہ بنے گا کہ ازادانہ طور پر اپنے لیے کام کرنا کیا کہلاتا ہے freelancing کہلاتا ہے اپنے لیے ازادانہ طور پر کام کرنا freelancing کہلاتا ہے جاتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر آپ لوگوں کو چاہئے کہ آپ لوگ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں اور یہ جو تمام چیزیں یہ جو سلائیڈ آ رہی ہے آپ ان کو اپنے پاس محفوظ کرتے جائیں نوٹ بک کے اوپر لکھتے جائیں اگر آپ کو in future کسی کو بتانا پڑ جائے یا آپ لوگوں کو خود کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑ جائے تو آسانی سے وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں اگلے صفحے پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ freelancing سے اور کیا حاصل ہوتا ہے we are the boss and we are worker اچھا جی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ خود کے ہی boss ہوتے ہیں اور خود کے لیے ہی کام کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ freelancing کے اندر ہم لوگ اپنا product یا اپنی service اپنا product یا اپنی service اپنی skill وغیرہ کو اپنی مرضی کی marketplace کے اندر بیچتے ہیں اپنے product یا اپنے service کو اپنے hunter کو اپنی مرضی کی market کے اندر ہم لوگ بیچ سکتے ہیں یہ ہے freelancing ہم لوگ اپنے آپ کے ہی boss ہیں اور اپنے لیے ہی کام کرتے ہیں جاتے ہیں اگلی slide کے اوپر یہاں پہ ہے types of freelancing یہ freelancing کتنی قسم کی ہو سکتی ہے کتنی اقسام ہیں اس freelancing کی تو یہاں پہ ہمارے experts کے مطابق دو قسمیں ہیں number one online freelancing اور number two offline freelancing اب online freelancing اور offline freelancing میں کیا فرق ہے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں آن لائن مارکیٹس لائک فائیور فیلانسر گرو اپ ورک اینڈ اٹی سی جب ہم لوگ آن لائن مارکیٹ پلیسز جیسا کہ فائیور ہے فریلانسر گرو ڈاک ٹا کام یا اپ ورک جیسی مارکیٹ پلیسز کے اوپر جا کر اپنی سرویس دیتے ہیں تو اس کو کہیں گے آن لائن فیلانسنگ ان مارکیٹ پلیسز ریسایڈز کے اوپر جا کر جب ہم لوگ اپنی سرویس پروائیڈ کریں گے تو یہ ہوگی آن لائن مارکیٹ آن لائن فیلانسنگ اور اگر کوئی شخص ہمارے گھر پہ ایزا کار پینٹر آ کر ایزا میس مستری آ کر یا ہم لوگ کہہ رہے ہیں الیکٹریشن آ کر ہمارے گھر پہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ آف لائن فیلانسنگ کرتا ہے اب عام لفظوں میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آف لائن اور آن لائن میں فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا اگر ہم لوگ کسی شخص کے ساتھ ازاد آنا طور پر ایک مقررہ مدد تک اور ایک مقررہ قیمت اس کام کی ادا کرتے ہوئے کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کو فیلانسنگ کہتے ہیں کسی شخص سے ازاد آنا طور پر ایک معایدہ کرتے ہوئے ایک مقصوص رقم کی بات کرتے ہوئے اگر ہم لوگ کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کو فیلانسنگ برق کہتے ہیں تو آن لائن کی دنیا میں یہ فیلانسنگ جو ہے وہ کمپیٹر کے اوپر کام کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن آف لائن کی دنیا میں بھی ہماری اردگرد کی لائف میں ہو رہی ہے اور اس کی مثال ہیں کسی الیکٹریشن کا کام کرنا کارپینٹر کا کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ پلیس کیا چیز ہوتی ہے مارکیٹ پلیس is a point where we can sell or buy service or our product like motorcycle marketplace or digital service marketplace اگر عام لفظوں میں بات کی جائے تو کوئی ایک ایسا point جہاں پر جا کر ہم لوگ اپنا کوئی product یا کوئی اپنی service بیچ سکتے ہوں یا ہم لوگ خرید سکتے ہوں اس کو اس product کی marketplace کہا جاتا ہے اور اس کی مثال میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر motorcycle کا شور روم ہوتا ہے گاڑیوں کا شور روم ہوتا ہے اور furniture کا شور روم ہوتا ہے تو وہ چیزیں ان product کی marketplace ہیں جہاں پر کوئی چیز بیچی یا خریدی جاتی ہو اس کو اس کی marketplace کہا جاتا ہے تو یہاں پر online کی دنیا میں جہاں پر کوئی service یا کوئی product بیچا یا خریدا جائے گا تو اس کو اس کی marketplace کہا جاتا ہے جیسا کہ amazon ایک marketplace ہے پاکستان کے اندر دراز ایک online product کی marketplace ہے تو اسی طرح digital services کی marketplace ہیں جو کہ ہم لوگ پچھلے چند ایک slides کے اندر دیکھ چکے ہیں freelancer guru upwork people parah fiver وغیرہ یہ تمام online کی marketplace ہیں اس سے آگے آتا ہے کہ why we should do freelancing ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمیں freelancing کیوں کرنی چاہیے جی ہاں جو میں سوچ رہا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ ہمیں freelancing کیوں کرنی چاہیے ہمیں freelancing اس لیے کرنی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں freelancing اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں we can earn پیسہ کما سکیں جی ہاں اس میں سجائی ہے لیکن but this is a basic point یہ ایک بنیادی نکتہ ہے کہ ہمیں freelancing سے پیسے کمانے ہیں جو اصل بات ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ just not we can empower ourselves but we also help to grow our country جو basic point اوپر والا تھا کہ اصل بات یہ کہ ہم لوگ نہ صرف اس سے اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں اپنے آپ کو help کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ اپنے وطن کی بڑھوتری میں وقت وطن کی ترقی میں بھی کردار آدھا کرتے ہیں اس سے آگے جاتے ہیں تھوڑا سا analytics کو دیکھتے ہیں کہ freelancing کو اس وقت پاکستان کے اندر کیوں اتنا زیادہ promote کیا جا رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کے طور پہ جو کچھ remittance export کے analysis ہیں ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں دو ہزار اکیس سے قبل جو پاکستان کے اندر بیرون مالک سے ڈالر کی remittances آرہی تھی ڈالر کے اندر ان کی تعداد تھی 1.44 بلین ٹھیک ہے 144 کروڑ 140 کروڑ ڈالر پاکستان میں دو ہزار اکیس سے قبل آرہے تھے اور جب کووڈ آیا تو دو ہزار اکیس میں اس کی تعداد ڈبل ہو گئے 2.12 ایٹ بلین دو سو بارہ کروڑ پاکستان کے اندر دو ہزار اکیس کے اندر آیا وجہ یہ بنی کہ اس وقت پاکستان کے اندر کووڈ آ چکا تھا اور لوگوں کا رجان آن لائن کاموں کی طرف بہت زیادہ ہو گیا جس کی بنا پر پھر آن لائن پیسہ پاکستان کے اندر آنا سٹارٹ ہوا اوکی وات آر بینیفیٹس آف فی لائنس اندر ہم لوگ اپنے جو فائننشل پرابلم ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں فی لائنس کو لرن کرتے ہوئے ہم لوگ جب گھر پہ بیٹھے کام کریں گے ہمارا کام نہ کرنے کا کام نہ ملنے کا بہانہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے پیسیو انکم بولتے ہیں بیسی کلی ایسا پیسیو جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ محنت کے بغیر حاصل ہو رہا ہو لیکن یہاں پہ ایکس بات کو چلو میں اگری کرتا ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پیسیو انکم فی لائنس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے اندر ابتدائی طور پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آج ہم لوگ سلائیڈ پر اختیام کریں گے what are the benefits of فی لائنس کے فوائد کیا ہیں اور یہ آج کی ڈیٹ میں ہماری last سلائیڈ ہوگی flexible hours ہمیں اپنے مرضی کے گھنٹوں میں کام کرنا جو مجسر ہوتا ہے فی لائنس کے اندر فرض کریں کہ اگر ہمیں کسی کلائنٹ نے کام دیا اور کلائنٹ کے لیے کام کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پار 36 گھنٹے تھے تو ہم تو چاہیں کہ اپنے اپتدائی گھنٹوں میں 36 گھنٹوں میں کام کو ختم کر لیں یا اگر ہم لوگ چاہیں تو ہم لوگ اپنی last کے 36 گھنٹوں میں اس کام کو ختم کر لیں اپتدائی چند گھنٹوں میں ختم کر لیں یا last چند گھنٹوں میں ختم کر لیں یہ ہمارے اوپر مردی ہوتی ہمارے اوپر کوئی تلوار لے نہیں نہیں کھڑا ہوتا یہ کام ابھی سے پہلے ختم کر دو work from anywhere ہم لوگوں کے پاس لیپٹوپ ہے تو جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں تو ہم لوگ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں لیپٹوپ اور انٹرنیٹ کا ہونا ہمارے پاس موجود ہو تو ہم لوگ کسی پارک میں بیٹھ کے بھی کام کو ختم کر سکتے ہیں پکنک پہ گئے ہوئے ختم کر سکتے ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس جا کر بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہمیں کسی بزار کے اندر دکان بنانی ہو تو اس کا رینٹ دینا پڑتا ہے بجلی کا بل ایکسٹرا کچھ بھی کسی کو پی نہیں کر نا ہوتا سوائے مارکٹ پلیس کی فیز کے ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے اس طرح ہم لوگ جو کماتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے we don't think what I can do اب دیکھ جب ہم لوگ کسی دفتر پر کام کرتے ہیں تو ہم لوگ کو بوس سم ٹائم وہ کام بھی دے دیتے ہیں جو ہمیں کرنا نہیں آتا ہوتا لیکن فیلینسنگ کے اندر ہم لوگ جو اپنی مردی کا کام دیکھیں اگر مجھے کام نہیں آتا تو میں اس کام کو نہیں پکڑوں گا اگر کام آتا ہے تو اس آکے تگو دو کر سکتا ہوں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے there is no limits market places کے اوپر 24 گھنٹے کام آتے رہتے ہیں لہذا ہمارے پاس یہ option موجود ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنی دیر چاہیں کام دھون لیں اور کام کو سر انجام دے سکیں we can earn millions اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میند کرنے مارے لوگ اس کے اندر لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے میں ذاتی طور پر کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اس کے اندر لاکھوں اور کروڑ روپے سالانہ مہانہ کما رہے ہیں we can manage ہمارے پاس چوئیس ہوتی ہے کہ ہم لوگ جتنی دیر کام کریں جتنی دیر ریسٹ کریں ہم لوگ اپنی فیملی کو فیلینسنگ کا کام کرتے ہوئے وقت دے سکتے ہیں this is all about our country اور جو last کے اوپر سب سے بڑی بات ہے جس کو سب سے زیادہ اہمیت آئندہ بات کی سمجھ آئی ہوگی آپ لوگ نے تمام بات کو نوٹ کیا ہوگا اور آپ لوگ آئندہ بھی نوٹ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ والا جو کانٹنٹ ہے میں بہت محنت سے تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کی سمجھ آ جائے اب میں تھوڑا سا اس کا انگلیس سپیکنگ اپنی کمیونکیشن سکل فیلنس مارکیٹ پلیس اور اس کے بعد ہم لوگ کیریئر بیلڈنگ کی بات کریں اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ فیلنس چیز کیا ہوتی ہے ازادانہ طور پر اپنے آپ کے لیے کام کرنا فیلنس کہہ رہا اس کے بعد ہم لوگ اس کام کے اندر خود کے باس ہوتے ہیں خود کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگ اپنی مرضی کا پروڈکٹ اپنی مرضی کی سکل اپنی مرضی کی مارکیٹ پلیس کے اندر بیج سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دو چیزیں دیکھی فیلنس کی اقسام آن لائن فیلنس آف لائن فیلنس آن لائن کی مثال ہم نے مارکیٹ پلیس دی جیسا کہ فیلنس گرو ڈاٹ کام اپ ورک بغیرہ آف لائن کی مثال ہم لوگ دیکھیں کہ جیسے کوئی الیکٹریشن کام کرتا ہے کار پینٹر یا میسن کام کرتا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ مارکیٹ پلیس کیا ہمیں اس لئے فیلنس کرنی ہے کہ اس سے ہم لوگ اپنا اور اپنے ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیلنس کا طرف رجان کی بڑا پاکستان میں دوہزار اکیس سے قبل جو ریمٹنسز آ رہی تھی وہ ایک سو چوالیس کروڑ تھی دوہزار اکیس میں وہ دو سو بارہ کروڑ ہو گئی اور دوہزار بائیس کے اختتام میں یا دوہزار تیس میں اس کی تعداد کو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تین سو کروڑ کے قریب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں فیلنس سے ہمیں جو ہے فانیلش پرابلم ہمارے سالو ہوتے ہیں ہمیں پیسیو انکم ملتی ہے اور لاسٹ پہ ہم نے اس کے آٹھ پوائنٹ دیکھے کہ فیلنس کے مزید کیا فائدے ہیں فلیکسیبل آرز کے اندر کام کر سکتے ہیں کہیں پر بھی کام کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو پروفٹ آرہی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں در ہوتا کہ یہ کام مجھے نہیں آتا تو مجھے کرنا پڑے گا ہمیں جو آتا ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کام کی کمی نہیں ہوتی سم ٹائم اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں اپنی ہیلتھ اور فیملی کا خیال کر سکتے ہیں اور ایٹ تین اس سب سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ لیسن پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید اس کے حوالے سے تمام انفرمیشن شیئر کروں گا تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ نگے بان